دور اقاعت نفیل ادا کرنے والوں کے اوپر اللہ کی طرف سے اس تیم بلد چکی ہے کہ آپ کو مکبول عمرے کا ثواب ہو سلح اللہ ابھی یہاں سے آپ جائیں گے مکہ مکہ جائیں گے تو آپ احرام بان دیں گے سمان دنائیں گے مشکت کریں گے ہر کام کریں گے اس کے بعد جا کے آپ مکہ پہنچیں گے وہاں بھی تواف کریں گے صحیح کریں گے پھر اس کے بعد حلق کروائیں گے بال کروائیں گے اس کے بعد جا کے آپ کا عمرہ ہوگا آپ کا عمرہ ہوگا تو جانے کے لئے وہ عمرہ ہوگا اور یہاں پر عمرہ آپ کا مقبول ہو چکا ہے مقبول کا مقصد قبول ہو چکا ہے اور وہاں پر جو عمرہ کریں گے وہ اللہ پاک آپ کا عمرہ قبول کرتا ہے یا نہیں کہتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے اللہ کے بیرے تو یہاں پر جو محضر پھوکا میں جو ہم نماز عطا کرئے دو رقعت نفیل شکرانے کی اللہ نے یہاں پر عمرہ کی سادت عطا فرمائی ہے اور آپ کا عمرہ قبول ہو گیا ہے جو آپ اپنے چیرہ انور سے عجاب اٹھاتے تو صحابہ اکرام سوال کرتا ہے یا صلی اللہ آپ جب بھی ہاں سے گزرتے ہو اپنے چیرہ انور سے عجاب اٹھا لے تو آخر کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ وادی سویوے یہ خاگ شفا کا مہدان ہے اس کی مٹی اپنی سانسوں کے ذریعے اندر لو اپنی سانسوں کے اندر لو اللہ تمہیں شفا دے گی یا اکرام یہ وہ مقام خاگ شفا کا اس کے جب مدینے کے اندر تاؤن کی بیماری بھیل گئی تھی تو جب صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگے یا صلی اللہ مدینے میں تاؤن کی بیماری بھیل گئی ہے اس وادی کے اندر تو آپ نے اللہ سے دعا کہ اللہ نے اس وادی سے بیماری کو ختم نہیں کیا بلکہ اس بیماری کو شفا کے اندر بدلی کر دی جانے کے لئے آپ اس مٹی کا بناوہ بٹن ہوتا ہے ہمارے برسائے جاتے تو جب بھی حضرت بلال احسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب پر ایک ایک بات تھی آہد 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 تو لوگ کہتے ہیں اے بلال تو یہ جنہ کیوں نہیں چھوڑ لیتا تو کیوں نہیں چھوڑ لیتا دین اسلام اکتی مسیبت ہیں اس جندہ اکتی ازمائش ہیں حضرت بلال جانے لگے اے لوگو تم جب بازار جاتے ہو تو کوئی چیز خریدتے ہو اس کو اوپر سے نیچے سے ہر جگہ سے چیک کرتے ہو نا کرتے ہو نای صاحب آپ ساتھیوں کیوں اللہ بھی مجھے چیک کر رہا ہے کہ میرا بلال مضبوط ہے یعنی میرے نبی سرکار بھی چیک کر رہے ہیں کہ میرا بلال مضبوط ہے یعنی سبحان اللہ جانے کے رب یہ حضرت بلال احسی کی شان تھی یہ ان کی شان میں بیان کر ہی نہیں سکتا کہ ان کی شان اتنی ہے کہ ہمارا راستہ ختم جائے گا بگر ان کی شان ختم نہیں سبحان اللہ جانے کے رب میں آپ کو بتا رہا تھا مٹی کا برطن بنائے گے اس مٹی کا برطن میرے پاس موجود ہیں انشاءاللہ اگر کسی اجاز کو چاہیے تو مجھے کوپا پہ انشاءاللہ بھی رہے تو جانے کے رب علی یہ سامنے یہ دیکھئے میں آپ نے دکھا رہا ہوں گاری سے صرف یہ باگے سلمان فارسی باگے سلمان فارسی اس کے ساتھ یہی ساتھ شفاقہ یہی میرہان شفاقہ اور اس کے ساتھ سلمان فارسی رضی اللہ اندر جانا چاروں طرف سے بند کیا ہوا ہے مجھے کے راب مٹی اڑھانے کا یہاں پر کیوں بنا کیا گیا ہے کہ یہاں پر ہمارے آئی جو آدھے تھے حضی صاحب وغیرہ اندوستان سے پاکستان سے وہ کیا کرتے تھے مٹی اٹھاتے تھے بھر 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 تھیلیوں میں لے کے جاتے تھے مٹی کو چاٹھتے تھے سلزے کرتے تھے اللہ مازاللہ شکری کام کرنے لگتے اس وجہ سے یہاں کی حکومت میں یہ سلزلہ بند گیا تو اس کے نظر پہ یہاں کی یہ مٹی بناو بڑھتا ہوتا ہے کسی اضیاد کو چاہیے رئیس اللہ رابطہ کیجئے مجھے گا حضرت سلوان فارسہ یہ مٹینے کو مٹانے کی سوچتا ہے تو ساتھیو جب ابو سفیان تیرہ ہزار کا لشکر لے کے آیا تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد تین ہزار تھی نہیں تھی تین ہزار اور تیرہ ہزار کا مقابلہ ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ نظر اور تیرہ ہزار کا مقابلہ نہیں ہوتا جائے جناب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروعہ لے پسند فرمایا آپ کو مشروعہ کی ضرورت تھی نہیں تھی کیونکہ آپ پہ خود وہی آیا کرتی تھی آپ تو پرورد دنگاوٹ سے داری حرم کلام ہوا کرتے تھے مگر آپ نے اپنی امت کی تعلیم دی اپنی امت کو بتایا مشروعہ کرتی ہے کہ جب بھی گھر میں اپنے کوئی کام کرو کوئی پرگرام کرو کوئی پارٹی کرو تو اپنے بڑے چھوٹے سے مشروعہ کر لیا کرو اس میں مشروعہ کرنے میں برکت ہوتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی رسول ہوتی ہے جانے گرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلوان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشروع دیا یا رسول اللہ آپ پر بڑی خندق خود دیا کرتے تھے اتنی بار ایک خندق نہ ہیں ایک من عدا کرو تو تمہیں مقبول عمرے کا ثواب مزید کے گیٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اپنے گھر سے دو رکھار اپنے گھر سے وضو کر کے دو رکھار مزید خوبہ میں نافل عدا کریں اسے مقبول عمرے کا ثواب ہے اب آج ہم چھ رکھار سات رکھار نفل عدا کر لیں ایسا کچھ نہیں دو رکھار نفل عدا کریں تو آپ عمرے کا ثواب ہے پھر اس کے عمرہ کچھ تیر میں کر لیا تیس میٹے مدینے کا عمرہ کر لیا اور مکہ کا عمرہ کتنا کر تین سے چار گھنڈے لگ جاتے کم سے کم اس میں ہر چیز کی وہ کی ہر چیز آسان کر دی ہر چیز شفا رکی اپنے محرور ستائیس میٹر چوڑی اور دس س cuidado میں آپ اس طرح نظر پہاڑ 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 پہว خ آئی ہو پہلا اور یہ پہاڑ کے اوپر دیکھیں مرچہ راتر آئیں گی آنکھوں پہاڑ کے اوپر اور یہ مسجد کا جو پہلا منارہ یہ بھی آپ سین میں رکھئے اور اس کے علاوہ یہ مسجد جو بنائی گئے جامعہ مسجد خندق یہ ابھی بنائی گئے اور جائے جیگرہ سب سے پہلے جو میں نے آپ کو پہاڑ کے اوپر مرچہ دکھایا وہ میں نبی سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرچہ مبارک تھا نبی سرکار کا مرچہ مبارک تھا اس کے دیچے یہ قبر مبارک تھا وہ حضرت سلوان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم کا مرچہ تھا اجاجی گرہم امین ہوئی کی چادر مرچہ نظر آرہاں کو مسجد دی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرچہ مبارک تھا یہ حضرت عمر کا مرچہ مبارک تھا آپ یہاں سے کفاروں کے ساتھ بیٹھ کے نظر مقابلہ کر رہے ہیں اجاجی گرہم اپنے سامنے اس طرف سے جائے گول محراب نظر آلی آپ کو گول محراب مارک اپا 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 درائی سے وہ جو گول محراب ہے گولہ کائنہ شکر دیا وہ ڈرتے بھاگتے اور اپنے بچوں اور بھائیوں کو قتل کر دیا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو فتح عطا کروائی وہ اس مسجد کا نام مسجد فتح کردیا قضوہ خندق میں مسلمانوں کو کوئی جانی نمسان نہیں اجاجی گرہم ابھی ہم جو جا رہے ہیں قبلہ تہین دو قبلہ والی مسجد تھے دو قبلہ والی مسجد اللہ کی پیارے مہم سرکارے دوارہ نور مجسم محمد البی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آپ تشریف رکھے تھے ایک مسجد کے اندر برنو سلمان آپ کے مسجد تھی یہاں پر آپ بیٹھے رہے تھے جب آپ یہاں بیٹھے رہے تھے تو آپ جبرین امین سے بات کر رہے تھے اے جبرین کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کا قبلہ علیہ وسلم کیا کہ آپ فرمایا آپ نے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کا قبلہ علیہ وسلم آپ یہ باتیں کر رہے تھے اور کہے لیکن پفار ہمارا مذہب پڑھاتا ہے کافی رمبے ہستا ہے اور چیتا ہے اے مسلمانوں کیسا دین ہے تمہارا کیسا مذہب ہے تمہارا تم ہمیں کو مارتے ہو ہمیں کو قتل کرتے ہو ہمارا ہی ہمارا ہی خون بہاتے ہو پھر آخری میں ہمارے قبلے کے پیچھے ہی رکھ کر کے نماز کرتے ہو اللہ خواہ علیہ وسلم اللہ خواہ علیہ وسلم اللہ اس یہودی نے اس سے یہ شرد رکھی ہے اور اپنی بنجر جمین دیا کہ بھنجر جمین کے اوپر اگر یہ درد تم نے لگا دیئے اور اس کا بھل میں کھا کے چیت کروں گا پھر اس کے بعد تمہیں آزادی دوں گا جائے جی اگرام یاد رکھے ایک جو خجون کا درد چار سے پانچ سال میں جوان ہوتا اور چھٹے سال میں وہ بھل دیتا اللہ خواہ علیہ وسلم ترجمة نانسIA آپ نے یہ بات اللہ علیہ وسلم نے فارسی حضرت اللہ علیہ وسلم نے ایمان لے کے آگئے گئے اس میں سے آپ نے اپنی ایمان لے کے آگئے گئے گئے آپ یہاں بیٹھے رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ مسلمانوں کا بھی کوئی ایک افضل بھی ہونا چاہیے آج ہمارا افضل دھل کونسا ہے جمعہ دولار مبار رہے گئے اس مزید کے اندر اسلام کا سب سے پہلا جمعہ ادا کیا گیا اور سب سے پہلا جمعہ پڑا گیا اللہ کے پیارے محروم سبتہ رہے تھے کہ علم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزید کا نام مزید جمعہ رکھ دی جانے گرہ یہ اب کوئی خندرات مدر آ رہی ہے دیشنہ کو بھی خندرات ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ کے نانا کا نام عبدالوحاب آپ کے نانی کا نام برہ برہ آپ کے نانی کا نام تھا اور آپ کے دادا کا نام عبدالوحاب اور دادی کا نام یاد کہیں کہ وہ شیئر خوڑا سا زین پر زور ڈالے انشاء رہا رہا ہے آپ کی دادی کا نام فاطمہ بن عمر کا اور آپ کے جھنڈے کا نام جو دور سے لوگ دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اقاب آ گیا آپ کے جھنڈے کا نام مبارک کا اقاب اقاب یہ ایسا پرندہ جو آسمانوں کی بلندیوں میں لیتا ہے تو جائرے کے نام یہ میرے آقا کی شان تھی ہم ہی سوگر مزید کبہ کے اندر آ چکے ہیں مزید کبہ پہ ہم پہنچ چکے ہیں ابھی انشاءاللہ مری گاری ہاں پا رکے گی ابھی انشاءاللہ مری گاری ہاں پا رکے گی تو انشاءاللہ اس کا فرمیام کو طریقہ بتاؤں ہوں یہ اسلام کی سب سے پہلی مزید مزید کبہ یہ تقوے کی بنیاد پر یہ مزید بنائی گئی تقوے کی بنیاد پر یہ مزید بنائی گئی جب اس مزید کو بنائی گیا اس مزید کے اندر پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے اپنے ہاتھ سے حصہ لیا وہ اس کی بنیاد کے اندر خود پتہ پھر آقا باتppe پھر آقا 고ی موسیقی 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 موسیقی